ناظرین سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشی ناز پیشی دنبر کی کچھ اہم خبریں پہلے سرکھیوں پر ایک نظر سال دوہزار تئیس چیس مالی بجٹ میں صرف تنتالیس فیصد خرج لیفٹنن گورنر نے پھلائی افسران کو ڈانٹ محبوب مقتی کی گاڑی کو حاجزہ ڈریور اور محافظ زخمی عمر عبداللہ نے حادثی کے تحقیات کا کیا مطالبہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایڈی نے کرکٹ ایسٹویشن میں مبینہ فنڈ گٹالے کے سلسلے میں کیا طلب سجاد گلی لون پر وزیرالہ بننے کی کوشش کا الزام محبوبہ کے پاس اکثریت موجود تھی ستیہ پال ملک بی جی پی حکومت نے ملک کو برباد کیا پریس کانفرنس میں کانگریس کے لیڈروں کا الزام اٹھتیس نابی تحصیل داروں سمیت دو ہزار اسامی کو مارش کے آخر تک پور کیا جائے گا سرویس سیلیکشن بورڈ اسکرد پسندوں کی دراندازی اور منشاعت کی سمگلنگ پر کڑی نظر ہے پھوجی سربرا ڈنگی ویچہ رفی آباد میں دلدوز حاجسہ پی ڈی ڈی کا ڈیلی ویجر جلس کر لکم اجل اور پوچھ کے جنگل میں بیانک آگ بارودی سرنگ کے فٹنے سے انسانوں کو خطرہ لاک اب خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین نئی مالی بجٹ شروع ہونے تک سال دوہزار تربیس چوبیس مالی بجٹ منظور ہونے کے بعد مختص کی گئی رکومات کو خرش کر کے زمینی سطح تک اقدامات اٹھانے کی تلقین کرتے ہوئے جمعہ کشمیر کے ال جی منحو سنہ نے کئی اداروں کی کارکردگی پر نارزگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹ کسی کو نہیں ملے گی نتائج زمین پر دیکھے جانے چاہے کاغذوں میں نہیں میٹنگ میں بتایا گیا کہ بجٹ کا 43 فیصد حصہ اب تک خرش ہوا ہے اور 57 فیصد بجٹ خرش کرنا مطلوب ہے ال جی نے اس بات پر نارزگی ظاہر کی کہ تمام اداروں کو رکومات دستیاب رکھی گئی پھر کیا وجہ ہے کہ رکومات کو خرش کرنے میں دلچسپی کا مظہرہ نہیں کیا گیا جمعہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی کی صدر محبہ مفتی اس وقت بال بال بچ گئی جب ان کی گاڑی کو ظلہ انہتناک کے سنگم علاقے میں ایک حجسہ پیش آیا تفصیلات کی مطابق محبوبہ کی گاڑی سنگم کے علاقے میں سڑک کی کنارے حجسہ کا شکار ہوئی محبوبہ مفتی کو کوئی چوٹ نہیں آئی تاہم ڈریور معمولی طور زخمی ہوا ہے محبوبہ مفتی آگ کے متاثرین سے ملنے کے لئے کھنبل جا رہی تھی کہ راستے میں یہ واقع پیش آیا سرکار کو چاہیے ان کی اچھی طرح مدد کریں اور جو فارس دیپارٹمنٹ کے پاس ان کو اینو سی ہے وہ ان کو ملنے چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح یہاں گھر بنا سکے اور جکسی ہو سکے ان میں ایڈیز ایڈنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں ان کی بربور مدد کی جائے ان کو لکڑی دی جائے ان کو ٹین دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اپنے گھر یہاں بنا سکے یہاں سابق وزیراعلا اور ان سی کے نابس صدر عمر عبداللہ نے پی ڈی پی صدر کے حادثے میں سلامت رہنے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی پروفیشل شخصیت کی گاڑی کو حادثہ پیش آنا حیران کن ہے اس معاملے کی تحقیت ہونی چاہے اور حقائق منظر عام پر لایا جائے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو انفرنسمنٹ ڈیریکٹر یعنی ایڈی نے جمہ کشمیر کرکٹ اسسویشن میں مباینہ فانڈ گھٹالے کے سلسل میں تحقیت کے ایک حصے کی طور پر طلب کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جولئے دوہزار بائس میں ایڈی نے اس معاملے میں فاروق عبداللہ کے خلاف ایک زمنی چارشیٹ داکن کی تھی جس میں جمہ کشمیر کرکٹ اسسویشن یعنی جیکی سی اے کے فانڈز کو گیر متعلقہ فریقوں کے مختلف ذاتی بینک خاتوں میں منتقل کرنے اور یہ کسی اے بینک خاتوں سے گیر واضح نقد رقم نکالنے سے متعلق ہے سیتیپال ملک نے ایک بار پھر پیپلز کانفرنس کے رہنمہ سجاد گنی لون پر دوہزارہ اٹھارہ میں وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش میں ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کے ان کے عزائم پر الزام لگا دیا اور کہا کہ پیپلز کانفرنس کے رہنمہ سجاد گنی لون نے کہا کہ آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیجئے میں ایک ہفتے میں اکثرت فرام کر سکتا ہوں سیتیپال ملک نے یہ بھی اعتراف کیا کہ محبو مفتی کے پاس اکثرت تھی لیکن وہ حکومت سازی کا دعویٰ کرنے کے طریقے کار میں ناکام ہوگی تھی سیتیپال ملک نے مزید کہا کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بی جی پی چاہتی تھی کہ وہ سجاد گنی لون کو وزیر اعلیٰ بنائے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اسمبلی کو تحلیم کیا سیننگر میں منقضہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کی لیڈر نے بی جی پی حکومت پر ملک کو برباد کرنے کا انظام لگاتے ہوئے کہا کہ بی جی پی حکومت نے ہماری لوگوں ہماری جمہوریت اور ہماری جانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے بیرزگاری نے ہمارے نو جاونوں کی خوابو اور مستقبل کو مکمل طور پر چکنا چور کر دیا ہے مٹھی بر عرب پتی حکمران موجودہ نظام کو کٹ پتلی بنا رہے ہیں سرکار کی طرف سے آر ایس ایس کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ملک کے اندر نفرت کا محل پیدا کیا گیا اس کے خلاف راہل جی نے جس طرح سے آواز اٹھائی اور تیسرا جو ایک سیاسی ڈکٹیٹرشپ آہستہ آہستہ ملک کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو راہل جی نے اس یاترہ کے دوران اٹھایا ہے آپ کو یاد ہوگا خاص طور پر جو نعرہ راہل جی نے لگایا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے کے لیے اس نے کروڑوں ہندوستانیوں کے دلوں کو جیت لیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی یاترہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا تھا کہ ایک عام چرچہ اس بات کی ہونے لگی تھی کہ ملک کے اندر جو نفرت پھیل رہی ہے ملک کے اندر جو بیروزگاری پھیل رہی ہے ملک کے اندر جو ایکنومک معاشی بربادی پھیلی ہوئی ہے اس پر عوام نے اپنا پورا ریاکشن دکھایا سرکاری اداروں میں افرادی قوت کی کمی کو دور کرنے کے لیے مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے سرویس سیلیکشن بورڈ نے پبلک سرویس کیمشن کو اٹھتیس نابی تاثل داروں سمیت دو ہزار کے قریب اسامی پور کرنے کے لیے ہدایت روانہ کر دی جو مارچ چوبیس کے آخر تک پل کرنا ہوگا واضح رہے ان اسامی کو پور کرنے کے لیے سرویس سیلیکشن بورڈ نے کسی پریویٹ کمپنی کی خدمات حاصل نہیں کی ہے اور شفاپ طریقے سے تحریری امتحان لینے کا یقین ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار کے قریب اسامی کو مقررہ وقت کے اندر پور کیا جائے گا جمع کشمیر کی موجودہ صورتحال کو اتمنان بخش قرار دیتے ہوئے فوجی سربرانی کا حق کہ پاکستان کی جانب سے پوچھ راجوری میں حالت کو درہم برہم کرنے منشیات کے فیلہ کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاہم دراندازی اور منشیات کو روکنے کے لیے حالات پر کڑی نظر تک ہی ہوئی ہے ایسے ناپاک عظائم کو خاک ملایا جائے گا جو ملکی خودمکتاری اور سلامتی کو نقصان پہنچنے کی اکاسی کرتے ہو فوجی سربرانی کا حق کی پوچھ اور راجوری میں لوگوں کے تعاون سے عسکریت کو ختم کیا جائے گا اور امن پوری طرح سے باہل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے رفی آباد کے گونڈ جبوترہ علاقے میں اس وقت صحیح ماتم بچ گئی جب محکمہ پی ڈی 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 کا ایک ڈیلی ویجر محمد جمال رشی ٹرنسمیشن لائن کی مرمت کرنے کے دوران کارڈ لگنے سے جلز گیا مذکورہ ڈیلی ویجر کو اگر چفوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا گیا تاہم ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دیا وہاں مقامی لوگوں نے پی ڈی ڈی محکمہ پر لاپروہی کا الزام آئید گیا کہ دورانی مرمت اچانک بجلی باہل کرنے سے ڈی 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 کی موت واقع ہوئی ہے پچھلے کئی دنوں سے پاکستانی زیری انتظام کشمیر کے جنگلوں میں آگ شروع ہوئی ہے جو پھیلتے پھیلتے اس طرف آ پہنچی ہے اور پیر پنچال کے جنگلوں میں لگی اس آگ نے بیانک صورتحال اختیار کر لی ہے جس سے پوچ بٹا دوریا حید متارکہ کے جنگلوں میں آگ سے سینک ڈو پیڈ پودے کھاکستر ہو گئے ہیں اگرچہ آگ بجانے کے لیے پولیس و فورسز اور مقامی لوگ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تا ہم حید متارکہ کے قریب جنگلوں میں آگ فیل جانے سے زیر زمین بارودی سرنگوں کے فٹنے کے امکانات زیادہ موجود ہوتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ خبرنامہ اختان پذیر ہوا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک می نیوز کو سابسکرائب نہیں کیا ہے تو سابسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے میزبان بشی ناز کو اجازت خدا حافظ